نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر جھارکھن اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویمہ پرسادار جیٹی ادھیکش لادو پرساد یادو کی جیل میں بھی تھاٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ چارہ گھوٹالے میں سزایفتہ لادو سے پہلے ان کے دو سیوہ دار جان بوچ کر مار پیٹ اور چھنٹائی معاملے میں جیل کے اندر داخل ہوئے لیکن پرشاسن کو خبر نہیں لگی ایسے میں سوال کھڑے ہو چکے ہیں کہ آخر جیل سے کھیل کے پیچھے کون ہے پولس نے جان شروع کر دی ہے لیکن اس معاملے میں پرشاسن پر بھی سوالیاں نشان کھڑے ہیں ان دو چہروں کو دنیا اب سے پہلے نہیں جانتی تھی ان دونوں کو آر جیڈی ادھیکش لادو پرساد یادو کا خاصم خاص بتایا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ سوچی سمجھی رہنیتی کے تحت کیا گیا یہ دونوں ٹھیک اسی وقت مار پیٹ اور چھنٹائی کے آروپ نے ہوتوار جیل میں داخل ہوئے جب لادو کے جیل جانے کی بھنک لگی دونوں کے خلاف سمجھ یادو نام کے شخص نے کیس درج کر آیا جی میڈیا کے پاس اس ایف آئی آر کی ایکسکلوسیب کوپی اس کی تصدیق کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں خاصم خاص وشواس پاتر جیل میں لالو کی سیوہ میں لگے ہیں سیوہ میں کمی نہ ہو اس کے لیے ان سیوہ داروں نے اپراد کی ساجش رچی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے رسوئیہ لکشمن مہتو اور یہ ہے سیوہ دار مدن خبر ہے کہ جیل میں دونوں لالو کے ساتھ ہمسائی کی طرح رہتے ہیں اب سمجھئے کہ شک کی بنیاد کیا ہے پسلی بار بھی ہوتوار جیل میں جب لالو قید کیے گئے تھے مدن ہی ان کی سیوہ کے لیے جیل پہنچا تھا اور اس بار بھی مدن لکشمن کے ساتھ لالو کی سیوہ کے لیے جیل پہنچ گیا دونوں کے خلاف دھارہ 341, 323, 504, 384 اور 34 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے دونوں رانچی کے گنگا کھٹال ہنو ساکیت نگر کے رہنے والے بتایا جاتے ہیں دونوں لالو کے خانپان سے لے کر دوہ تک تک خیال رکھتے ہیں ماملے کا خلاصہ ہونے کے بعد پولیس اب اس کی تفتیش کی بات کہہ رہی کیا جیل پرشاسن یہ سب نہیں جانتا کیا سیوہ داروں کی تیناتی میں جیل پرشاسن کی بھومی کا نہیں لالو کی تھاٹ کے آگے جھگیا جیل پرشاسن آخر جیل سے کھیل کا سوتردھار کون کمار چندن اور مدن کے ساتھ سنی شارت زیمی دیا رانچی اس ماملے پر نگر وکاس منتری سی پی سنگھ نے کہا ہے کہ جو دو لوگ جیل گئے ہیں یہ فرسی لوگ ہیں اور لالو پرساد یادوں کی یہ عادت ہے انہوں نے بھروسہ دلایا ہے کہ سرکار سنگیان میں ملے گے اور جلد کاروائی کرے گی جیل کے اندر سے اس طرح کی گتی ویدیا اگر سنچالی تھوں گی تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ بلکل مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پلاننگ سیٹ ہے یہ فرجی ہے اور لالو پرساد یادوں کی یہ عادت ہے یہ گریبوں کے نام پر جس پرکار آج تک رائنیٹی کیا ہے گریبوں کو کس پرکار سے انہوں نے مرک بنایا اور بیار کے وکاس کو انہوں نے استھر کرنے کا کام کیا بازد کرنے کا کام کیا جیل میں لالو سے دو گھنٹے پہلے دو سواداروں کے پہنچنے کے ماملے میں سیاست تو شروع ہو چکی ہے آج جیڈی جہاں اسے مہد سنیوک بتا رہا ہے تو وہیں بی جی پی کا کہنا ہے کہ اس ماملے سے ثابت ہو چکا ہے کہ لالو کچھ بھی کر سکتے ہیں لالو پرساد یادو سے دو گھنٹے پہلے دو سوادار جیل پہنچ گئے یہ سنیوک ہے یا ساجش یہ تو جانچ کا ویشہ ہے لیکن بیہار آر جیڈی کے ورشت نیتا عبدالباری صدقی اسے محض سنیوک بتا رہے ہیں راجت تو سیکروں آدمی کو بھیس سکتا ہے جیلون کی سوا کے لیے مگر اب یہ سنجوک ہیں اور اسطر اتنا نیچا نہیں گرا لینا چاہیے کہ ساری راجنیتی کا کندر بندو جو ہے کوئی ویکتی بنے آر جیڈی کے اس طرق کو بی جی پی کے نیتا سرے سے خالص کر رہے ہیں بی جی پی کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لالو یادو کچھ بھی کر سکتے ہیں لالو یادو وہ صدارنے والے نہیں ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں جو کوئی سامانے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ بھی سارے کام کر سکتے ہیں دو لوگوں کو اور جھوٹے مقدمے کا بہنہ بنا کر اور ان کو جیل بھیجوائے گیا جیل بھیجوائے گنے کی خوشش کی گئی تاکہ وہ لوگ لالو جی کی سیوہ کر سکے یعنی لالو یادو اپنے سوارت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لالو پرساد جی کی جو سامانتی بان سکتا ہے وہ سامانتی بان سکتا کا پریچائک ہے کہ لالو پرساد جی بینا سیوکوں کے نہیں رہ سکتے ہیں اور کوئی ابھیجوکت کسی جیل میں پہنچ کے اپنے کسی سیوہ کو ابھیجوکت بنا کے ساتھ میں بلالے یا پوری طریقے سے کانون کا مجاک اڑانا ہے چارہ گھٹالے میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد لالو پرساد یاداؤ اور ان کا پریوار ویروہدیوں کے نشانے پر ہے اب سیوہ داروں کے ماملے نے ویروہدیوں کو لالو اینڈ فیملی پر حملہ بولنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے رجنیش زی میڈیا پٹنا جھارکن کیابنٹ نے راجی کے جنتہ کو نئے سال کا تحفہ دیا ہے کیابنٹ میں آج کل چودہ ماملوں پر مہر لگی جس میں ساٹھ سال سے لیس نبینی کرن نہیں ہونے کی پریشانی سے لوگوں کو مکتی دی گئیں اب خاص مہر کی زبین کی راشی کو جمع کرنے کے لیے تیس سال میں قسطوں میں بھکتان کر سکتے ہیں ساتھی خیمت میں بھی راحت دے گئی ہے اس کے ساتھ ہی راشی واسیوں کو پیاجل مہیا کرانے کے لیے امرت یوجنا کے تحت 140 کروڑ کی راشی سوکرد کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی دیوگر نگر نگرگر میں 40 کروڑ کی لاغت سے راجستر یہ بس سٹانڈ بنے گا کیابنٹ نے آر کے مشن کے تحت چلنے والی گاڑیوں کو ٹیکس ری کر دیا ہے راچی سرکار نے چھاتروں کو بھی بڑی رہا دیا ہے چھاتر واس نرمان سنچالن اور پرابندھن کے لیے نئی نیمہ والی بنائی گئی ہے جس کے تحت جھارکھن انسوچی جن جاتی انسوچی جن جاتی پچھڑی جاتی اور علپ سنکھت چھاتر واس نیمہ والی 2017 کے گھٹن کو منظوری ملی ہے اس کے ساتھی راچی زلہ ستر ویوہار نیالے کے ورگ 3 اور 4 کے کرمیوں کو سپتم ویتنمان کا فائدہ پہنچانے کو بھی کیابلٹ سے منظوری مل چکی ہے ایچی سی کی 306 اکڑ آتھی کرمیت زمین میں سے 101 اکڑ زمین پر پی ایم آواز یوچنا کے تھے راجی سرکار کل 8700 پجبار 42 لمبستی اور کشت کالونی کے لوگوں کو گھر بنا کر دینے والی ہے کل 200 اکڑ زمین کے ایوز میں 56 کروڑ کی راشی راجی سرکار ایچی سی کو دیکھ لیتا ہے کئی طرح کی چیزیں اٹھتی ہے لیکن ہمارا ادیس ساپ ہے ادیس ہے کہ سب کو آواز دینا ہے ایک اور میں کہہ کے پھر ہمارے بتائیں گے اور لوگ سے سنبندی جو ہے ایک اور نے پریوہن بھی بھاگنے لیا ہے کہ رام کرشن میسن آسرم کی تہت جو پریوہن بےوستہ ہے ان کے جو گاڑیاں چلتی ہیں اور سماج کے کام میں آتی ہیں جو رام کرشن میسن آسرم کوئی بیپار نہیں کرتی ہے وہ سماج کے لیے کام کرتی ہے موکی مندری جن سمباد میں آج سابتہ ہک سمکشہ بیٹاک میں پندرہ ماملے آئے جن ہیپ میں سی ایم کے سامنے آئے ماملوں کا پراثمیک طور پر سلٹھایا اسے جاتا ہے آج آئے سب ہی ماملوں کو پرشاسن نے سخت آدیش دیئے ہیں امیدوں کے مطابق جن سمباد کارکرم میں فریادیوں کو سکون ملا سمسیا کے سم آدھان کے لیے پرشاسنک ادھکاریوں کو سخت نردیش دیئے ہیں جن سمباد میں دھنباد پوروی سنگ بھوم گریڈی گوڈڈا لاتحار لہردگا پاکڑ رامگر ساحب گنج سندے گا پشمی سنگ بھوم پلامو کھوٹی اور رانچی کے ماملوں کا سم آدھان کیا گیا پاکڑ میں منرے گا کے تحت وطی اوش 2014-2015 اور 2015-2016 میں رامنات پور گاؤں میں بابو ہوپن ہانسدہ کے زمین سمتلی کرنڈ کے لیے سوکرتی دی گئی تھی وہی رانی ٹولا میں چاند ٹوٹو کے تعلاب جنوں دھار کے لیے بھی سوکرتی دی گئی تھی اس یوچنا کے کار میں پرکھنڈ وکاس پدھا عدکاری اور روزگار سیوک کے ملے بھگت سے فرضی نکاسی کے شکایت کی گئی اوپسچیو اشوک کمار کھیتان نے سمبندید عدکاری کو اس کے جانچ کے آدیش دی اس کے علاوہ راجدھانی راچی اوپر بریس کے نیو آنندپور کولونی کے پاس کچھ دھبنگوں پر پارکنگ کے زمین پر عویت قبضے کے شکایت بھی جن سمواد میں پہنچی پولیس پر آروپ ہے کہ لوگوں کی شکایت اس نے نہیں سنی شکایت کرتا کا آروپ تھا وہ جاج میں اس سے دھپائے گیا اور ان سے جو غلط مکاسی کی رہی تھی ان سے وصولی بھی کر لی گئی ہے لیکن جو انمیتہ کے دوسی کرمچاری ہے ان پر ہم لوگ اپکاروائی کے لئے کہ ایسا کن کے لاپروائی کچھ اچھی اوجناہوں کے بارے میں تھا کہ اوجناہ پور نہیں ہوئی تو وہاں کی جو نوٹرس آدھیکاری میں نے کہا کہ اس کے پورے میں ہم نے ریپورٹ لیا تھا لیکن اوجناہ پور نہیں ہے ادھر میں نے ریپورٹ نہیں لیا ہے تو یہی نرجس دیا گیا کہ اس کا پھر سے پرتیز دیجئے کام اگر دیمی گتیز ہو رہا اس کو پون کر آیا جائے سیم رگوبرداز کی جنتہ کے پرتی جواب دے ہی کو لے کر سنجیدگی کا نتیجہ ہے کہ جن سمباد میں آئی شکایتوں پر ادھیکاری فوراں کاروائی کرتے ہیں کارکرام میں پہنچے لوگ سیم سے مل کر خوش ہیں راچی سے ابھیشیک بھگت زی میڈیا راچی سیم رگوبرداز گملا دورے پر تھے جہاں سیم کا بھاوی سواگت کیا گیا اور گارڈ آف آنر دیا گیا جس کے بعد سیم گرامین پولٹری کو آپریٹیپ سوسائٹی لمرٹیٹ کے سنچالیت پولٹری کارکہ انڈرکشن کیا کشی منتری رمدھیر سنگھ سمیت کئی آلہ دھیکاری ستوران موجود رہے جھارکن پردیش کانگریس کمیٹی برشی اچار کو لے کر سوال کھڑے کر رہی ہے پترکاروں سے باتچیف میں کانگریس پروکتہ راجیو رنجے نے کہا کہ پشمی سموہنگ ایریا میں مائننگ کے ماملے میں شاہ کمیشن کے رپورٹ کے آدھار پر سروچے نیا لے نے ایک آدیش چاری کیا تھا اسی آدیش پر اس سمیہ کے تدکادی زلہ کھنن پرادیکاری نے کھنن کمپنیوں پر ترسٹ سو کروڑ کی پینالٹی لگائی تھی لیکن اس کے بعد کے زلہ کھنن پرادیکاری نے اسے گھٹا کر ستائیسو کروڑ میں کنورٹ کر دیا جس سے راچے کو سیدھے سیدھے چھتیسو کروڑ کا گھاٹا ہو گیا اس ماملے پر سرکار کی منتری سرگیرائی خود سوال اٹھا چکے ہیں اور اب کانگریس نے ماملے کی جانچ کی مان کی ہیں لوگتازمک طریقے سے ایک سلگ راگیتی پچھ ہونے کے راتے کانگریس بارٹی اگر سرکار اس کا جانچ نہیں کرواتی ہے تو آنے والے دیموں میں ہم اس پر آنڈوگر کو بات دکھوں گے جھارکھنڈ ہائی کورٹ کی وائٹ ہال میں جسٹس آنند سین اور جسٹس اے بی سنگ نے سائن یا ادھیش کے طور پر شپت نی ایکٹنگ سی جی ڈی این پٹیل نے انہی شپت دلائی اس موقع پر ہائی کورٹ کے آنی نی ایر بداد ہی کاری اور کئی ایر وقت موجود تھے جارکن ہائی کورٹ میں سنگ سترہ ہو چکی ہے اس وش کش رو بات میں ہائی کو دن میں تیس ہائی اور آنے وقت میں اس کا اثر دکھے گا کھونٹی سے 22 سسمبر کو اپھاریت چھاتر پیوکش کمار کو سمدیگا کے شہری علاقہ گھوچو ٹولی سے برامت کر لیا گیا ہے کھونٹی پولس نے سمدیگا پولس کی مدل سے اس کام کو انجام دیا ساتھی دو لوگوں کو بھی گرہ دار کیا پتھر ویوسائی جوتی کشیب کے پندرہ سال کے بیٹے رشتدار نے کر لیا تھا پولس لگتار چھاپ ماری کر رہی تھی اور ساتھ دو درج سی ادھ رشتدار کو پولس نے حراسط میں لے لیا تھا گھٹنا کا مکھیا روپی دینیش ساہو ابھی بھی پولس کی پکڑ سے باہر ہے لیکن گرہ تاری کیلئے لگتار چھاپ کیا ہے کہ جلد ہی اس کان کے مکھیا روپی بچے کے موسا دینیش کو گرہ سار کرنے کی کوشش کی جارہ ہی ہے کوڈرمہ میں چار پہیا باہلوں میں بمپر نہیں لگای جانے کے آدیش کا اُلنگھن کیا جارہ چند بارہ تھانا میں نڈکشن کے لیے اب ڈی آئی جی بھیم سے ٹوٹی پہنچ تب ان کی سرکاری گاڑی کے آگے بمپر لگا ہوا پایا گیا گھور تلا بھی کی پچھلے دنوں کوٹ نے سڑک درگھٹا میں بمپر کے کارن ہو رہی موتو کو لے کر یہ نردیش جاری کیا تھا کہ کسی بھی واہر روپ بیٹیوں کو ایسے شاتر کے حوالے کر دیتے ہیں سررامپوری جی میڈیا سمڈے گا اینڈی کر اینڈی 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 کو رشوت لیتے رنگ ہاتھوں پکڑا ہے سر اینڈ راجندر دانگی کے نام پر کسی دیش چترہ کے ایک شخص گھوس ماننے کا روپ تھا راجندر کے گرفتاری پتھل گڑا ایسے دن کی آواز سے ہوئی ہے اور فلہار وچیل میں قید ہیں تو رشوت لیتے ہم ان کے گرفتاری ہوئی ہیں چترہ سی خبر ہر گاؤں کو ڈیجیٹل بنانے کے دکھشا میں رکھور سرکار قدم بڑھا رہی ہے ہر وفاق کو آن لائن کیا جا رہے تاکہ جنتہ کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے اسی کڑی میں پاکوڑ میں گرام پردھانوں کو سرکار کی اور سے ٹابلٹ مہیا کرائے جا رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل ویلیج گاؤں گاؤں کمپیوٹر کا گیا رگوار سرکار کا سپنا ڈیجیٹل ہو پورا جھار خن موکھ منتری رگوار داز پردیش کی جنتہ کو تقنیق کے ساتھ وکس کرنا چاہتے ہیں اور اس دشا میں کام بھی ہو رہا ہے ہر طبقے کو کمپیوٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پاکور میں سرکار کی اور سے گرام پردھانوں کو ٹیبلک مہیا کرائے گئے ہیں اس کے ذریعے گرام زمین کا لگان آن لائن جمع کر سکتے ہیں اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے پاکور پردھان میں گرام پردھانوں کو ٹیبلٹ چلانے کی ٹریننگ دی گئے جو ہم لوگ کو ٹیبلٹ دیا گیا ہے سب پردھان کو دیا گیا ہے پردھان میں 120 ٹیبلٹ سب پردھان کو دیا گیا ہے اس میں سب لوگ کریں گے کبھنے اس دن سے ہم لگان کٹیں گے لگان کٹ گا نیٹ دوارہ جو بھی ہم لگان دوارہ وہ اپنا رسید لیں گے ملک جو بلوک اس طرح سب لگ کو ٹیبلٹ دیا جا رہا ہے جیسے ہم لوگ کوئی پابلک آ رہا تھا ہم لوگ کا سب دا بہت ترک سب دا ہوگا کیونکہ اس میں ہم کو رسید دینا پڑ رہا تھا کسی دیکھ آتے تو وہ پر ناجر سے بیٹ نہیں رگوار سرکار چاہتی ہے کہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کا بھی پورا وکاس ہو کمپیوٹر کے زریعے سوچنا پانا سگم ہو کاغزی کام کم ہو اور ہر کوئی ڈیجیٹل ہو سرکار ڈیجیٹل انڈیا کے زریعے ای گوورننس کو بڑھاوا دے رہی ہے کیونکہ اس کے وستار سے روزگار کے اوصہ زیادہ ملیں گے آپ situación orem میگگر کو دے ای م 이러 ای آ kolay ہاتھ س Möglichkeiten سannen ات ا سب آ ا سائ سن ي سن